تو نمستے دوستو ساگت اب سبھی کا ایک بار پھر سے اور ملے لے کرا چکا ہوں آپ کے لئے ایک اور نیو مائن کب کی ویڈیو کے ساتھ تو گائز ہاں ایک تھوڑا سا ماف کر دیں گائز کیونکہ بہت ٹائم کے بعد مطلب بہت ٹائم کے بعد ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے ویڈیو کو آئے ہوئے گائز اور یہ سیریز کو میں نے جب سٹارٹ کیا تھا میں نے پہلی والی ویڈیو آئی ایک مہینے پہلے ڈالی ہوئی تھی تو یہ سیریز کو میں یہاں پہ روک دیا تھا گائز اور ہماری ایک ڈیوو سیرویز چل رہی ہے تو اس کا بھی ویڈیو نہیں آ رہے ملک ایک مہینے سے میں فری نہیں تھا اور ایک مہینے تک میں نے ابھی تک ویڈیو ہی نہیں ڈالی تو ملک جو بھی ہمارے سبسکرائبر تھوڑے سے ملک ناراض ہو چکے ہوں گے تو اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں پہلے تو اور یہاں پہ ہماری یہ جو سیریز آپ نے سٹارٹ کی ہے جو آپ نے نہیں دیکھی ہوگی تو اس کی پہلی والی ویڈیو میں نے یہاں پہ سیریز بیگننگ کی ویڈیو ایک ڈالی ہوئی ہے وہ آپ جا کے دیکھ لینا اس کے بعد آپ یہ میں پہ دوسری والی ویڈیو کے اندر آ سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ والی ویڈیو کے اندر میں کچھ ملک زیادہ تو میں نے کچھ کیا نہیں کیونکہ میں نے بہت ٹائم پہلے یہ ویڈیو کو میں نے ریکوڈ کر کے رکھا ہوا تھا اور اس ویڈیو کو میرے کو ملک یہ ملک ہوئی سور کرنے میں بہت زیادہ ہی ٹائم لگیا گائز اور یہ ویڈیو کو ملک اپلوڈ کرنے میں تو یار ملک کیا ہی بولو یار ایک مہینے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے بٹ کوئی نہیں چلو یہاں پہ میرے پاس بہت سارا ہوڈ ہے گائز یہ والی ویڈیو کے اندر میں اپنے لیے ایک چھوٹا سا ہاؤس بنانے والا ہو نہ ہی کوئی مورڈن ہاؤس بنانا ہے نہ ہی کچھ اپنے لیے ایک چھوٹا ساؤس جو اپنے رہنے کے لیے ہو کیونکہ یہاں پہ میں یہ گاؤں کے اندر آ چکا ہوں جیسے کہ آپ نے پچھلی والی مرلہ بھی یہ جو پہلی والی ویڈیو ہے سیریز کی پہلی ویڈیو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے آجو باجو میں دو دو گاؤں یا تین گاؤں ایسے کچھ گاؤں ہیں یہاں پہ میرے آس پاس میں یہاں پہ دو گاؤں جہاں سے آیا تھا سپون ہو کے وہاں پہ میرے کو ایک ویڈیج مل تھا اور یہاں پہ میرے پاس ایک اور ویڈیج ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک جگہ کو میں نے سوچ کے رکھا اور یہاں پہ ہمارے پوس پورا کا پورا اوشین ہے یہاں پہ تو اسی جگہ پہ ہم یہاں پہ اپنا ہاؤس بنائیں گے تو تھوڑا سا اچھا رہے گا کیونکہ یہاں پہ یہ ویو تھوڑا سا بہت ہی میرے کو اچھا لگا اور یہ دو گاؤں کے بیچ میں یہاں پہ ہمارے آس پاس میں دو ویڈے تو یہاں پہ یہ جو ہم گھر بنانے جا رہے تو یہاں پہ میں زیادہ کچھ نہیں بنانے ہو سب سبھی لوگوں کو پتہ ہوگا ایک سکوئر ٹائپ کا اپنے لیے رہنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا گھر بن جائے اس کے علاوہ میرے کو اور کچھ زیادہ یہاں پہ میرے کو ابھی تک تو نہیں چاہیے تو یہاں پہ میں تو پہلے تو یہاں پہ اپنی پیلر بنا لیتا ہوں یا اور چھوٹا سا ہوس اپنے لیے بنا لیتا ہوں پھٹا پھٹ سے پھر آپ لوگ سے بات کریں گے تو یہاں پہ میں گھر پورا بنا کے نہیں دکھانے ہونا تو چلیے تلتے ہیں موسیقی تو یہاں پہ ہماری نائٹ بھی ہو چکے اور گائز یہاں پہ میں سکوئر جیسا ڈیبا جیسا ابھی تو میں نے گھر بنیا دیا بٹ یہ والا گھر ہمارا پرمنینٹ نہیں ہے گائز یہ ابھی ہم نے سورو سوری میں یہاں پہ میں نے کچھ سیریز کو سٹارٹ نہیں کر رہے گائز یہاں پہ موڈن ہاؤس بنائے کے کوئی فائدہ نہیں ہے بٹ اس لیے یہاں پہ ہماری رات ہو چکے تو یہاں پہ ہم آج کی رات کے لیے سو جاتے ہیں تو یہاں پہ دو یا تین رات یہاں پہ یہ گھر کو بنانے میں اور تھوڑا سا سامانے میرے پاس نہیں تھا تو وہ اکھٹا کرنے میں تھوڑا سا کول مرے پاس گلاس کے لیے سینڈ بھی نہیں تھا تو اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئیرن گولم کھڑے کے ساتھ яاں پہ کیا کر رہا ہےituation کچھ کرنی breaths یہاں پہ یہاں پہ کھڑے کے اندر ہی کیا کرنا ہے وہRY سامجھ میں نہیں آ رہا اور یہ جوڑا ہاتھ دنوں کے لیے تھوڑا سا راستہ بنا دیتے تاک کہ وہ لوگ اوپر کی طرف آ جائے ٹھیک ہے نا ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے کی طرف میں نے ایک coordin سا دیبا جیسا بنا دیا بٹ کوئی نہیں یار آپ کوئی کومنٹ سے کرنے مجھے دا کہ یہ مطلب لکھنا کیا یہ ہے وہ ہے کیونکہ میں نے ملو کچھ سوچا ہی نہیں ہے یہ سای دیبا بنا دیا کیونکہ اپنے رہنے کے لیے گھر چاہیے اور گھر کے سا بھی ہوگا چلے گا ٹھیک ہے نا اس کو ہم اپ گریڈ کر لیں گے نیکسٹ آگے والی ویڈیو کے اندر اور ملو کیا ہی بولو یہ ابھی سیریز کو تو سٹارٹ ہی ہوئی ہے آگے آگے دیکھ یہ ہوتا ہے کیا گیز کیونکہ اب یہ سیریز کے اندر میں بہت ہی زیادہ اوپی اوپی چیز لینے والا اور گائز ہاں ایک چیز تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا کیونکہ یہ والی جو سیریز ہے 1.20 کے اندر ہے اور تھوڑے ہی ٹائم کے اندر 1.20.1 آنے والا ہے گائز تو ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے نہیں تو جلدی جلدی سے یہ سیریز کو آگے بھی بڑھائیں گے اور یہ میں نے جیسی کہ بتایا تھا کہ یہ سیریز کے اندر میرے کو سب سے زیادہ اس کے اندر جو بھی ایکسپلوریشن آیا ہے ملہب جو بھی وہ کیمل آیا ہے ملہب وہ اس کو وہ نیا پانی کے اندر جو سنیفر یا سنیفر اور یہ ہمارے ٹریمز بہت سارے آئے آرمر کے لیے نیدر آئیٹ آرمر بنانا ہے انڈر ڈیگن کو مارنے کے لیے جانا ہے نیدر کے اندر جانا ہے بہت سارا کچھ کام ہے گائز تو یہ سیریز کے اندر بہت ہی زیادہ مجھانے اور یہ سیریز کو میں تھوڑی سی جلدی جلدی کروں گا کیونکہ یہاں پہ میرے کو یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ونڈوٹ ٹوینٹی جلدی سے جلدی ختم ہونے والا ہے تو ونڈوٹ ٹوینٹی ختم ہونے سے پہلے ہم کو اس کے اندر جو بھی کچھ ایکسپلوریشن ہے وہ سبھی کچھ ایکسپلوریشن کو ختم کر دینا ہے تو یہاں پہ میں میں نے ساری کے ساری کھڑکیوں کے اندر گلاس پین لگا دیا کیونکہ گلاس پین تھوڑا سا سستا ہوتا ہے اور گلاس بھی کم یوز ہوتا ہے اور ملت چھے گلاس سے کچھ سولا ہے گلاس پین سے ایسا کچھ بن جاتے ہیں تو ہمارا کچھ گھر اس طرح سے دکھ رہا ہے تو یہاں پہ ہم کو نیچے کا فلور اور ہم کو چھت بنانا باقی رہتا ہے گائز تو اس کے اندر کچھ ڈیجائنگ ڈیجائنگ کا میں نے کچھ سوچا نہیں ہے تو اب بھی کے لیے تو میں ایسا ہی بند کر دوں گا تو یہاں پہ اپنے لیے ایک تھوڑے سے ڈور بنا لیتے کیونکہ یہاں پہ ہمارے دروازے تو چاہیے نا اور آئے ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے دونوں طرف ڈورس رکھے ہوئے کیونکہ میرے کو پیچھے کی درب جو ہمارا سموندر ہے اس کی طرف میرے کو اتر کے جانا ہے زیادہ تر اس طرف بھی جانا ہوگا کیونکہ میں اپنے جو بھی فارم بناوں گا وہ جو سموندر کے اندر بناوں گا کیونکہ یہاں پہ ہمارے فارم جو پانی کے اندر بنیں گے تو وہ کچھ دیکھنے کے زیادہ اوپی لگیں گے تو اس طرف بھی میں نے راستہ رکھا ہے اس طرف بھی میں نے راستہ رکھا ہے تو پھٹا پچھ سے اتنا کام کر لیتے اور یہاں پہ میرے کو تھوڑے سے وڈ کی کمی ہو چکی تھی کیونکہ میرے کو یہاں پہ چھت میں فیل اپ کر رہا تھا تو میرے پاس وڈ یہ جو برچ وڈ سے میں کر رہا تھا تو یہاں پہ میرے پاس تھوڑی برچ وڈ کی کمیcribing ہو چکی-یں تو یہاں پہ ہمارے سامنے کی طرف ہی میرے پاس جنگل میں نے جیسے کہ آپ لوگ کو پہلے ویڈیو کا اندر بھی بتایا تھا تو یہاں پہ میرے پاس یہاں سامنے کی طرف ہی جنگل ہے تو یہاں سے میں وہ ڈکو لیتا رہتا ہوں اور واپسament کو گھا ہتا رہتا ہوں تو یہاں سے وڈ کی کمی تو کبھی نہیں ہوتی تو یہاں پہ میرے کو بہت سارا اوڈ مل جاتا ہے تو میں نے کبھی یہاں اپنے آجو بجو میں کہیں ایکسپلور نہیں کیا کیونکہ ونڈو ٹوئنٹین کے اندر ملک میں نے ونڈو ٹوئنٹین کے اندر یہ ورلڈ کو ملک بنایا ہے تو آئی تنک ہمارے آج آس پاس میں یار تھیری دو بائیوں جو نیا وود آیا ہے ہمارا پینک والا وہ ہم کو مل جائے تو کتنا ہی بڑیا ہو جائے گا اس تو یہاں پہ ہمارے آس سپس میں یار یہ ویلیج ہے اور یہاں پہ پلین بائیوں میں اور سامنے کی طرف جنگل ہے اور سامنے سن رائز ملب سن اور وہ جو سن سورج ہے وہ ملب راتری ہونے والی عورتوں میرے کو کوئی سبد نہیں ہے اوہ یار اس کو بولتے قسمت گئیز یہ دیکھو سامنے کی طرف میں جیسے ہی جو بھی چیز مانگ رہا ہوں گئیز یہاں پہ میں چیری ووڈ کا میں جو ہمارا نیا وود ہمارا چیری ووڈ چو چیری بائیوں بولتے اس کو تو چیری ووڈ والا بائیوں جو ہمارا ہے وہ میرے کو سامنے کی طرف ہی دیکھ رہا ہے بٹ میں ابھی وہاں پہ نہیں جانے والا کیونکہ گئیز یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری نائٹ اور میرے پاس نہ ہی بیڈ ہے انوینٹری کے اندر کیونکہ میں ہوں پاگل میں اپنی جیو کے اندر بیڈ لے کر نہیں گھوم رہا تو یہاں پہ ہم کو واپس جانا پڑے گا اپنے گھر پہ اور ایک چیز بیسٹ ہو گئی گئیز یہاں پہ ہماری ویسے تو ایڈ نائٹ ہو چکی ہے چلیے گھر پہ چلتے اور سو جاتے اور سونے کے بعد صبح میں نکلوں گا اور اپنے چیری ووڈ کو لینے کے لیے واپس نکلتے بٹ ایک چیز بیسٹ ہو گئی گئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارا جو میں ہاؤس بنا رہا ہوں اسی کے بیچ میں میرے کو یہاں پہ چیری ووڈ مل چکا ہے یہاں پہ میں بارس بھی شروع ہو چکی اور یہاں سے میں گھر سے باہر نکلا جیسے ہی نائٹ سے اٹھ کے سیدھا صبح اٹھا تو یہاں پہ بارس شروع ہو چکی ہے بٹ کوئی نہیں ہم کو تو ووڈ سے مطلب ہے تو چلتے ہیں وہاں پہ ہمارے چیری والے بائیوم کے پاس اور وہاں سے ووڈ کو کلے کر لیتے ہیں میں بیچ میں آپ کو کیا بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس جو میں اپنا ہاؤس بنا رہا تھا اس کے اندر میں سوچ رہا تھا کہ میرے کو یہ پینک ووڈ جو ہمارا چیری والا ووڈ یہاں پہ نہیں آیا اس کا تھاڑا سا یوز کیا جائے بٹ میں سوچ رہا تھے کہ اپنے آس پاس چیری ووڈ ہو یا نہیں ہوگا کیا ہوگا تو جیسے یہاں پہ آگئے تو ہم کو چیری ووڈ بھی مل چکا تو اپنے گھر کے اندر میں جو فلورنگ بنا لے والا ہو جو نیچے کی فلورنگ بنانے والا ہو اس کو میں ووڈ یہ جو چیری ووڈ ہے اس سے بنانے والا اور ہمارے جو نئے دروازے اور جو کھیڑکیا جو ٹریپ ڈور وہ سب نئی چیز آئی ہے اور یہ چیری ووڈ کے بہت ہی اوپی اوپی چیز آئے اور اوپی اوپی آئیٹمز بنتی ہے تو یہ والا تھوڑا سا پینک والا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو یہ گلا بھی گلا بھی کلر جو ہوتا ہے یہ بہت ہی مست لگتا ہے گا تو یہاں پہ آپ میرے کو کمینڈ میں جا کر بتانا کہ یہ جو چیری والا یہ ووڈ ہے آپ کو کیسا لگتا ہے اور میرے کو لب یہ ووڈ سے آپ نے کچھ بنایا ہے تو یار میرے کو ایک بار کمینڈ میں جا کر جروع بندانا کیونکہ میرے کو یہ پینک والا ووڈ جو ہے میرے کو تو بہت ہی زیادہ اچھا لگا تو یہاں سے پورا کا پورا ووڈ کو کلے کلے تو جی ویسے تو ہم کو ووڈ کی ضرورت نہیں یہاں سے سیپلنگ ہی لینا ہے تو وہاں سے سیپلنگ لے سیدھا چلتے گھر پہ اور یہاں پہ سیپلنگ لے کر میں واپس آ چکا اپنے گھر پہ تو یہاں پہ ہم کو تو سیپلنگ تو مل چکی ہے پہ یہاں پہ آ چکے اپنے گھر کے پاس اور آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے سوچا ہوا ہے کہ یہ ووڈ سے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں پینک ووڈ لے کر آ چکا ہوں جو اس کو چیری کا ووڈ بولتے اور یہاں پہ میرا چھوڑی سی آدھی چھت بھی میں چھوڑ کے چلا گیا تھا جیسے کی میں برچ ووڈ لینے کے لیے گئے جا تھا تو یہاں پہ میری چھوڑ بھی آدھی پڑی ہوئے تو یہاں سے ہمینے یہ جو پہلے تو ہماری چھوڑ کا جو کام ہے اس کو بھی ختم کر لیتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس بہت ساری سیپلنگ ہے تو سیپلنگ کو بھی میں لگا کے آ جاتا ہوں فٹا پچھے کیونکہ ہمارا یہاں پہ ہمارا چیری کا جنگل بن جائے گا تو یہاں سے میں نکل چکا تھا ڈائریک اپنے گھر کے سامنے والی جنگل کے پاس پوری کی پوری میں جو سیپلنگ وہاں سے لے کر آیا تھا وہ سبھی سیپلنگ کو میں نے فٹا فٹ سے یہاں پہ اپنے گھر کے جو جنگل ہے اس کے پاس لگا دیا تاکہ ہمارے پاس بھی اب ایک چیری کا ایک جنگل ہو جائے گا تو وہ جو ہمارے پوری کی پیش سیپلنگ کو میں نے یہاں پہ لگانے کے بعد یہ وود جو ہمارا ہے اس کا پورا کا پورا بنا ڈالا یہاں پہ ہم کو بلنگ کیونکہ بنا لوگ پورا کا پورا وود تو ابھی ہمارے پاس اتنا enough food ہے نہیں تو اس کا میں نے آپ دیکھ سکتا ہم کو نئی recipe بھی مل چکے اور جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میرے کو recipe بہت ہی زیادہ پسند ہے تو ایک نئی recipe کھل چکے اور یہ آپ دیکھ سکتا ہی یہاں پہ ہمارے یہ pink wood جو ہے ہمارے birch wood یہ اوک wood کے ساتھ کتنا مست دکھ رہے گا یہ pink wood کے ساتھ ہم زیادہ experiment بعد میں کریں گے ویسے تو ابھی میرے کو ایک starter house بنانا ہے اور آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ ایک starter house کیسا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ایک starter house normal سا بنا دیا تو میں کیا ہی بتاؤں تو یہ پورا پورا فلورنگ ہم پہلے تو یہاں پہ pink wood سے ختم کر دیتے تو یہاں پہ یہ بہتی اوپی دیکھنے والا گئیس میرے کو تو یہ بہتی زیادہ پسند آئے گئیس آپ کو کیسا لگا میرے کو ایک بار کمنٹ میں جا کر جروع بتانا گئیس یہ ہے pink wood آپ نے ابھی تک کیا ہے کہ نہیں کیا اس کا house آپ نے بنایا ہے کہ نہیں بنایا ہے اگر آپ نے بنایا ہے اور آپ کو کچھ اچھا لگا ہے گائیس جب یہ pink wood کے بارے میں تو میرے کو ایک بار کمنٹ میں جا کر جروع بتانا اور کچھ اچھی سی چیز اس سے بن سکتی ہے تو بھی آپ میرے کو کمنٹ میں جا کر جروع بتانا گئیس آہا ایک بار ویڈیو کو یار ہم کو cherry wood مل گیا اس کے بات میں آپ ویڈیو کو ایک بار لائک جروع کر دینا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ میں نے فلورنگ کا پورا کا پورا کام ختم کر دیا گئیس تو یہاں پہ ہمارا بچتا ہے تھوڑا سا آؤٹر میں تھوڑا سا میں دیکھ سکتے ہو میرے پاس فلاور رہا ہوں وہاں پہ میرے پاس فلاور رہا ہوں وہاں پہ میرے پاس بہت سارے الگ الگ کلر کی یہاں پہ میرے کو فلاور مل جاتے تو یہ فلاور سے میں تھوڑا سا اپنے گھر کو ڈیزیننگ کرنے ہو رہا ہوں باہار کی طرف سے تاکہ ہمارا گھر باہار سے دکھنے میں اچھا لگے کچھ ڈببہ سا نہ دیکھے کیونکہ میں نے ابھی تو بڈ ڈببہ ہی بنا دیا تو بٹ کوئی نہیں چلو میں اپنی بیجتی کر رہا ہوں یا آپ کو میرے کمنٹ میں جا کر بیجتی نہ کرنا ٹھیک ہے نا ورٹ کوئی نیار ابھی تو وہاں ڈببہ ہی دیکھ رہا ہی یار میں کیا کروں بٹ کوئی نہیں چلو یار اپنے رہنے کے لیے چھک تو ہو چکی ہے بٹ یہاں پہ میں فلاور لگا جاؤں گا تھوڑا سا ملپ آؤٹر میں تھوڑا سی ڈیزین ڈال دیتے تو تھوڑا سا ہمارا گھر اچھا بن جائے گا اور تھوڑا سا دکھنے کا بھی اوپی لگے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد یار میں اوف لین کے اندر ملپ تھوڑا سا انٹیریئر بنا دوں گا اور تھوڑا سا میرے کو لگتا ہے کہ میرے کو ایک اور فلور بنانا ہے تو اور فلور بنا کے کچھ گھر کو اوپی بنا دیں گے بعد میں بٹ یہاں پہ ہماری ایک اور نیکسٹ بہت ہی جلدی نائٹ ہو جاتی ہے تو چلیے چلتے ہیں نائٹ کو کام نہیں کرنا چاہیے یہاں پہ نائٹ کے اندر سو جانا چاہیے تو یہاں پہ میں گھر پیا کر سو چکا ہوں گا اور ابھی کے لیے تو ہم ویلیجر کا ہی گھر یوز کر رہے اور بار بار بیچارے کو اٹھا کے یہ اسی کی گھر کے اندر میں جا کے سو جاتا ہوں بٹ کوئی نہیں بھائی آج کے دن ہی آپ لاشٹ میری نائٹ تھی ادھر کے لیے تو میں نے اپنا گھر بنا لیا ہے بس اپنے گھر کے اندر سوں گا اگر توم میرے گھر کے اندر سونا ہے تو نہیں مجھایا گا بھائی میں تیرے گھر کے اندر سویا بات وہ تو چلتا ہے یار بات میرے گھر کے اندر سنے آیا تو مجھا نہیں ہے گا میرے ویلیجر کو بول دیا ہے گا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میرے فلاور لگے دیا اور وہ ماں قسم بہت ہی مستہ لگ رہا یار میرے کو تو بہت ہی اچھا لگا آپ دیکھ سکتے ہو میں نے چیری کا ڈورس بنایا ہے تو یہاں پہ چیری کا ڈورس بنایا ہے اور اس کا ملہب سٹیر بنائیں گے سب کچھ ملا کے بہت ہی اچھا گھر بعد میں بنائیں گے اب بھی کے لیے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے اور ویڈیو تھوڑی سی زیادہ لمبی بھی ہو چکے اور میں نے بہت ٹائم کے بعد ویڈیو ڈالیا تو گائز اتنی لمبی میں ویڈیو کو نہیں کھچنا چاہتا تو آج کی ویڈیو کے اندر یہ ہمارا ہاؤس بن کے ریڈی ہو چکا اور نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے وہ بہت ہی اوپی ویڈیو آنے والی ہے گائز اور ہاں اب ویڈیو چالوی رہے گئے گائز بہت جیادہ آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا تو ہماری چینل کا ساتھ جھوڑے رہی ہیں اور ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں گائز چینل کو سبسکرائب کر دو اور اب میں ویڈیو جلدی لے کر آؤں گا ٹھیک ہے نا اس لئے آپ سبسکرائب کر دو چینل کو تو آ رہا ہاں میرے کو کمنٹ میں جا کر جروع بتانا کہ یہ والا میرا گھر جو سیمپل والا گھر ہے مرلوم سٹارٹر اسے آپ کو کیسا لگا اور یہ چیری ووڈ والا جو آپ میں نے ووڈ یوز کیا وہ آپ کو اچھا لگا کی نہیں لگا اس کے اندر کچھ چینجز کرنا ہے تو بھی آپ میرے کو کمنٹ میں جا کر جروع بتانا اور ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کے ایک بار لائک جروع کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کریں بھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے نمسکر بائے جے ہن